کہ انڈر ایج افراد موٹر سیکل گاڑی نہیں چلا سکتے سیم لائک جو ان کے والد صاحب ہیں ان کو بلا کے ان کے اوپر بھی ایف آئی آر ہوگی کیونکہ وہ اصل تو مین کلپریٹ وہ ہیں فسیلیٹیٹر ہیں فسیلیٹیٹر وہی ہیں ہاں جی یا پھر اس کا جہاں پہ یہ کام کرتا ہے اس کا مالک اگر یہ مزدور ہے تو اس کا مالک کو بلایا جائے گا جو بھی اس کے پیچھے آئے گا یعنی کہ سنگین دفعات لگیں گی چودہ سال کی عمر میں تم نے پورے لاہور کو چودہ دبق یاد کرات گئی ہے بوس نے بھیجا ہے سیلے نے کس نے بوس نے سیلے کون سے بوس نے کام کرتا ہے طرف ہون کرو بوس کو اشفاق صاحب مبین آپ کا ملازم ہے جی آپ نے موٹر سیکل اس کو دیئی ہے جی سر جی سر میں سے دو تین ویڈ میں آگیا ہے آجے آجے یہ پلیس تھا کہ آپ کی جان خلاصی کروائیں آئیں بے شرم انسان اس غریب آدمی کو سترہ ہزار پے میں غرید کے بیٹھا ہوا ہے یہ انسانی سمگل parallel ہے اس کی عجرت اور اس کی مزدوریνی گھریدے والے لوگ آئے 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 آئےley آئے 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 اسائن مجرب تو آپ ہے سر میرے پاس کیوں بھیجائے آپ نے سے سر میرے پاس اس کو گرفتار کیوں کروایا ہے تم نے تم نے انڈریج کو موٹسیکل ایک طوفانی چرکہ دے دیا سر میرے پاس تو سن لے ایک میٹھو پتی چاہتے ہیں میں خود کھڑا ہو کے تم پر ایف آئی آر کرواؤں گا شیٹ اپ آئی سیٹ اپ اس کی زندگی تباہ کر رہے ہو سنے میں سے گرفتار نہیں ہونے دوں گا سب نیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم فائل میرا نام یاسر شمون خان ہے گزشتہ چند روز قبل لاہور ہائی کوٹ نے ایک زیسلہ کیا جس کی اوپر بقاعدہ طور پر سیٹیو لاہور کا پپند کیا اور ان کی وہ کمپلائنس کروا رہے ہیں کہ انڈر ایج آفراد موٹر سیکل گاڑی نہیں چلا سکتے کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی لائسنس ہے نہ کوئی اتھارٹی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا بچے پیٹے ادھر آئیں آئیے اس وقت سیکٹر انچارج ناصر خان صاحب بھی مجود ہے ان کی سربراہی میں اس وقت علی بروچ ہیڈ کر رہے ہیں اس اپریشن کو علی بروچ کیا آرڈرز یہ آرڈرز جو ہے نا وہ وردی لاہور آئی گوڑ کی طرف سے سی ٹیو صاحب کو آرڈرز ہوئے ہیں یہ کم عمر ڈرائیورز ہیں نا ان کے خلاف یہ کریک ڈاؤن ہے سی ٹی 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 فک پولیس لاہور کی جانب سے تو ان کے خلاف ایف آئی آر ہو رہی ہے اور ان کے جو بائک اونر ہیں ان کے خلاف بھی ایف آئی آر ہوگی سیم لائک جو ان کے والد صاحب ہیں ان کو بلا کے ان کے اوپر بھی ایف آئی آر ہوگی کیونکہ وہ اصل تو جہاں پہ یہ کام کرتا ہے اس کا مالک اگر یہ مزدور ہے تو اس کا مالک کو بلایا جائے گا جو بھی اس کے پیچھے آئے گا یعنی کہ سنگین دفعات لگیں گی ان کے اوپر کیونکہ انہیں کی وجہ تو نہ کسی کالج میں داخلہ لے سکے گا نہ یہ باہر جا سکے گا نہ سرکاری نوکری کر سکے گا بلکل ایسا ہی ہے سرکاری جوب کے لیے پولیس ویریفیکیشن چاہیے ہوتی ہے اور جب بھی یہ پولیس ویریفیکیشن کے لیے جائے گا کوئی چیز نہیں بنوا سکے گا کیونکہ اس کی پولیس ویریفیکیشن نہیں ہوگی جب تو پھر کریکٹر سارٹیفیکیٹ میں اس کے اوپر وہ ایف آئی آر درج ہوگی ادھر ہوئے ادھر ہوئے کیا نام ہے تمہارا مبین کتنی عمر ہے چودہ سال چودہ سال چودہ 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 سال کی عمر میں تم نے پورے لاہور کو چودہ طبق یاد کرات گئی ہیں بوس میں بھیجا ہے سہی لینے کس نے بوس نے سہی لینے کون سے بوس نے کام کرتا ہے ترہا فون کرو بوس کو موبائل نہیں ملتا موبائل نہیں ہے بولو نمبر بوس کا نمبر بولو دیکھو بولو 023 ابھی ناظرین آپ کے سامنے کال کرتے ہیں اور یہ فسلی ٹیٹر بھی پکڑواتے ہیں 0 303 311 311 311 693 311 کیا نام ہے آپ کا موبین بوس کا نام ہے شفاق موبین آپ کا ملارا سلام علیکم ہم جی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کے بوس کا شفاق شفاق صاحب موبین آپ کا ملازم ہے مبین آپ کا ملازم ہے آپ نے موٹر سیکل اس کو دی ہے جی سر جی اچھا اب یہ داتا دربار کے بالکل سامنے علی بلوش صاحب ساب انسپیکٹر ہے وارڈن ہے ٹریفک وارڈن انہوں نے ان کو گرفتار موٹر سیکل کے ساتھ کر لی ہے ذرا تشریف لائیں جی میں آ رہا ہوں کتنی دیر میں آ رہے ہیں مثال دو تین وینٹ میں آ رہا ہوں یہ چھوٹا سا چھوٹا سال کا بچہ ہے اندر ہو جائے گا آپ آئیں گے تو شاید کوئی ریایت ہو جائے سر میں آتے تو دو تین وینٹ میں آگے آجے آجے یہ پلیس دا کہ آپ کی جان خلاصی کروائیں آئیں جی جی میں آ رہا ہوں آجے 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 اب ناظرین یہ آ رہا ہے باسپین کا آ رہا ہے تمہیں یہ نہیں تھا پتا کہ یہ جرم ہے پتا تھا پتا تھا پھر کیوں لکھ لیں نوکری کرتے ہو اب ملازم پیشہ افراد ہیں یہ ایک تو انڈر ایج ہے یہ چائلڈ ویروپ پٹیکشن کے قوانین کے مطابق جوب بھی نہیں کر سکتا اب اس کے مالوں کے اوپر یہ بھی دفعات دکیں گی کہ اس نے چائلڈ اپجیکشن کی کیوں اس سے مزوری کیوں کروائی اس کی مجبوری سے کیوں کھیلا جو سرمایہ کار ہے نا اصل مجرم وہ ہیں اصل فرادیہ وہ ہیں چھوٹے سے بچے کو تو نے بہی دی اپنے بیٹے کو بہی دیتا اب یہ والات میں رہے گا تو بھی رہے گا سال تو بھی رہے گا اور میں علی بلو سبت رکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ آ جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی کاروائی کی جائے اس کے خلاف بھی قرار واقعی سدا ہوگی جیسا کہ لور آئی گوڈ کی آرڈرز ہیں دیکھیں علی بھائی ہم نے مل کے ایکسیڈنٹس سے لوگوں کو بچانا ہے بلکل ایسے ہی ہے ہم نے معاشرے کے صدار کے لیے کرے ہیں ہم نے سر دیکھا یہ ہے وہ دیفنس والا واقعہ آپ کے سامنے خطرناک واقعہ اور سارے یہ اس کو اس نے اس نے تیار کر کے بھیجا ہے اب چیک کریں یہ نا ہیلمنٹ کے پردے میں آیا ہے پتہ نہ چلے بھئی انڈر ایج ہے ہاں جی انڈر ایج یا نہیں ہے ہیلمنٹ کا پردہ تھا لیکن پہچانا گیا ہے عمر اس کی تھوڑی ہے چودہ سال کا بچہ ہے یہ کسی کو خود مارے گا یہ خود مارے گا اور تو کوئی آل نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے جو فوری فیصلہ ہوتا ہے وہ مچور آدمی کر سکتا ہے جس کو حکومت نے ایک سرٹیفیکیٹ دے دیا ہے آئی ڈی کارڈ کا جو لائسنس بنواہ سکتا ہے نہ دو یہ ڈرائیونگ لائسنس بنواہ سکتا ہے تو پھر روڈ یوزر کیسے ہیں یہ تو جوپ ہی نہیں کر سکتا بلکل جوپ ہی نہیں کر سکتا بلکل سال کے عمر کو تو آلاؤ ہی نہیں ہے بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے یعنی کہ وہ جرم پر جرم کرتا چلا جا ہے وہ سارے موٹر سیکل بلکل ایسے چیسے چوری کی موٹر سیکل ہے ونڈو فائیو جو اس سے اینلک بھی نہیں ہو سکتا وہاں بھی موٹر سیکل ہے پتلی پتلی ٹانکیں ہیں آپ کی اب بتاؤ مجھے کہ تمہارے مالک نے مزہ اچھا کی ہے کتنی طرح ہے تمہاری ستارہ ہزار ستارہ ہزار پر لے جی تیسرا چوتھا جرم آگیا تیتیس ہزار پر مسئول کی تیتیس ہزار بلکل گورنمنٹ کی طرف سے تیتیس ہزار ہے وہ بے شرم انسان اس غریب آدمی کو سترہ ہزار پر میں خرید کے بیٹھا ہوا ہے یعنی کہ اسے کہتے ہیں انسانی سمگلنگ یہ انسانی سمگلنگ ہے اس کی اجرت اور اس کی مزدوری خریدنے والے لوگ اب آپ ذرا کیمرہ دلاؤں کے دیکھیں تماشاں کے ان کتنے گھڑے ہیں وہ قانون نافذ کر رہے ہیں اور یہ تماشاں دیکھیں کرنے والے کتنے گھڑے ہیں چلو چلو آپ چلو 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 یہاں سے جاؤ چلو شرم آنی جائیے آپ لوگوں کو کہ ایک شخص سچا کام کر رہا ہے نہیں وہ اس کا مالک بھی آ رہا ہے مالک بھی بلا لاتے ہیں آیا گا لازمی میں چاہتا ہوں کہ سر آپ کی بات کر رہا ہوں ہمیں ایک نئی اگزیمپل نہ مشورہ ہے ایک نئی اگزیمپل نہ کٹھی کریں اس کا مالک آجائے اس کو گرفتار کریں اور اس کی امام پہ اس کو رہا دے آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ وہ آجائے گا یہ پاکستان ہے سر 75 سال سے لوگ صرف تماشے ہی دیکھ رہے ہیں یہ تھانے جائے گا تو خود ہی آئے گا یہ آپ ذرا چیک کر لیجئے اب میرا دل اتنا تکلیف میں ہے اتنا چھوٹا بچہ ہے گرفتار ہو رہا ہے ایک دبا اور سم کر لیں اگر آپ کی اجازت نہیں ہے آپ کر لیں میں چاہتا ہوں اصل مجرم کو تو پکڑواؤں نہ میں وہ چور کے بچے کو میں پکڑواؤں ہوں جو اصل مجرم ہے میرے نمبر کا دیا ہے ناسرخہ صاحب ایک منٹ ہے اگر آگیا تو وہ بلائیں گے جلدی آجایں جلدی اسے لے کے جانے لگے ہیں جلدی آجایں معاملہ ختم ہو جائے گا آجا 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 آپ ہیں اسرم مجرب اٹھا ji سار میرے بات اس ہمارے بات اس کو خلفتار کیوں آپ کو کرولیا از میرا بات سنو سر میرے بات سنو اسے ملازم رکھاب انڈر ایج کو تم نے انڈرنیج کو موٹسیکل ایک توفانی چرکھا دے دیا سار میری بات تو سن لے میڑا وہ بتیچ ہے میرا میں کچھ کھڑا ہوکے تم پر ایف آئی آر کروا ہوں گا یو آر سیلی ٹیٹر یو آر بلیڈی ایڈیٹ میری بات سن شیٹ اپ آئی سیٹ اپ اس کی زندگی تباہ کر رہے دوں میں اسے گرفتار نہیں ہونے دوں گا تم دیکھو تم دیکھنا اسے میں گرفتار نہیں ہونے دوں گا میں اس کی کروں گا نہیں وہ کئی نہیں جائے گا وہ بھی ساتھ جائے گا وہ ساتھ جائے گا بیٹا میں تمہیں گرفتار نہیں ہونے دوں گا خان صاحب میری خان صاحب صرف ایک ریکویسٹ ہے میری خان صاحب میری ایک ریکویسٹ ہے فسیلی ٹیٹر بلالی اصل مالک اس بچے کو گرفتار نہیں ہونے دیجئے گا یہ سر آپ کو سلوٹ ہے میں آپ کی مہانداری کو اسلام کرتا ہوں جیسے جیسی کاروئی چارلی ہے نا آج کال ایک سوئی پرسنٹ ہوگی ایک سوئی پرسنٹ ہوگی تو معافی دلو با دیجئے گا کیونکہ یہ انسینٹ ہے نہیں سر تو تو گرفتار ہوگا تو تو گرفتار ہوگا خدا کا خوف کھائے ڈر اللہ سے اس چھوٹے بچے کو تُنے بہی دیا خدا سر میری بات میں مان رہا ہوں نا یہ تجھے یاسر چمون تکر دائے گا یار میری بات ایسی بات نہیں ہے آپ نے اپنے بیٹے کو بہینا تھا میرا کہہ رہا ہوں میرا بتیج ہے سر ایسی بات چاہے تمہارا ستنا ہزار پہ تُم نے رکھ کے ایک بات چاہے یار وہ تو ہم نے ایک دوسرے کی کی ہوئی ہے نا یہ میرا پانچا یہ میرا پانچا یہ میرا پانچا یہ سال کے بندے کو نوکری دیکھیں میری پاس سنو میری پاس سنو سر میرا سر میں تم آگے سے دلیلیں پیش کر کے پانچوہ جرم کر رہے ہو اشواق صاحب یہ جو آپ کا بتیج ہے یہ خود اپنی زبان سے اقرار کر چکا ہے کہ میں ملاد مون کا یا تو ہے نا میرے دو بانچے میرے دو بانچے میرے پاس میرے پاس دو بانچے میری اعتقریبن 37 37 سر میری پاس سنو آپ نے بہت کالی نکالی ہے آپ نے بہت کالی نکالی ہے سارے اندوشوئی آپ نے جو کہنا تھا وہ آپ نے بہت کئی ہے میں قانون سے میں قانون سے والا تار نہیں ہوں اگر جو بھی ہے میں حاضر ہوں مصوم بچے پر پرچہ کرانے لگے میں آگے ہوں نا میں آگے ہوں نا تمہاری میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اگر کوئی ہے میں حاضر ہوں 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 میرا دل روکھ رہا ہے میں خون کے آسو رو رہا ہوں کہ وہ گرفتار ہو رہا ہے میرا اپنا بیٹا ہمیں اسے بائک نہیں کلانے دیتا چلے میں اوپر کرا دی نہیں تھی انٹرائیب کرا دی نہیں تھی ناظرین یہ وہ معاشرے کے ٹھک ہیں جنہوں نے ہر ایک کو خدا کی قصد پیپند لگا رکھے ہیں جو یہاں پر افسران اپنے آرڈر کی کمپلائنس کرانا جاتے ہیں یہ ان کو کہتے ہیں کوئی کنسیشن ہے تو اس کی زندگی کھا گیا ہے تو اس کی زندگی پر بات کر گیا ہے تباہ کر گیا اسے بچے کی زندگی تباہ کر گیا ہے تو اصل مکار اور ظالم آدمی ہے تجھے اللہ نے بخشنا نہیں ہے تجھے قانون نے نہیں بخشنا میں تم لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا اپنا بہت کیا رکھے گا اللہ حافظ بچے موسیقی